آپ نے آج تک سمارٹ فون اور سمارٹ کار کا استعمال کیا ہوگا لیکن جاپان کے لوگ سمارٹ کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں یعنی اس کپڑے کے رنگ کو آپ اپنے مند چاہے رنگوں میں بدل سکتے ہیں اس کا مطلب جاپانیوں کو الگ الگ پارٹیوں میں الگ الگ کپڑے نئی خریدنے پڑتے ہوں گے جاپان کے آفیس میں سمارٹ چیئر کو استعمال کرتے ہیں جو دنیا کی پہلی چیئر ہے خاص بات یہ ہے کہ اس چیئر کے سامنے تالی بجاتے ہی یہ چیئر اپنی جگہ پر چلی جاتی ہے یہ تین سو ساٹھ ڈگری میں موب ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ کافی زیادہ کمفرٹیول ہے اس چیئر کو وائ فائی کے جریعے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹوائلٹ انویلٹر پوری دنیا میں جلدی آنے جانے کے لئے الوینٹر کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن کئی بار الوینٹر کے خراب ہونے پر لوگ اسی کے اندر فر جاتے ہیں اور اسی وجہ سے الوینٹر کے اندر ٹوائلٹ بنائے گئے ہیں جس سے کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو جاپان میں ایسی ہائیوے ہے جو ایک بیلڈنگ کے بھی سے ہو کر گجرتی ہے یہ دیکھ کر سائد آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہو لیکن یہ سچ ہے اس طرح کے انوکھے اب اسکار آپ کو جاپان میں ہی دیکھنے کو ملیں گے دراصل یہاں ایک ہائیوے بنا تھا لیکن اس جمین کے مالک نے سرکار کو یہ جگہ دینے سے منع کر دیا اور اسی کے چلتے یہ بیچ کا راستہ نکل گیا اور اسی لئے اس مکان مالک کو دنیا کے سب سے جدی مکان مالک کی لسٹ میں رکھا گیا ہے آٹومیٹک ڈور بھارت کے ہر دن پلیٹ فارم پر بھیڑ کی وجہ سے کئی لوگوں کو اپنی جان سے ہاں دھونا پڑتا ہے اور ان سب سے بچنے کے لیے جاپان میں آٹومیٹک ڈور کا استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کو بتا دوں یہ دروازے ٹرین کے رکھنے پر کھلتے ہیں اور ٹرین کے چلتے ہی بند ہو جاتے ہیں پلاسٹک بینڈنگ مسین پوری دنیا آج پلاسٹک سے پریسان ہے کیونکہ اس کو نشت نہیں کیا جا سکتا اس لیے پلاسٹک کو ریسیل کرنے کے لیے جاپان کے ریلوے اسٹیشن پر بینڈنگ مسین لگائی گئی ہے یہ لوگوں کو کھالی بوتل کے بدلے پیسے دیتی ہے یہ مسین جاپان کی کئی ریلوے اور میٹو اسٹیشنوں پر لگائی گئی ہے تو دوستو آپ کو یہ پلاسٹک بینڈنگ مسین کیسی لگی؟ کیا ہمارے بھارت کی ریلوے اسٹیشن پر بینڈنگ مسین لگائی جانی چاہیے؟ تو دوستو ہمیں کمنٹ باکس میں یس یا نو لکھ کر ضرور بتائیں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں